پہلی چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ صدق اللسان کہ انسان اپنی زبان میں سچا ہو سچی بات کرتا ہو جھوٹ اس کی زندگی میں نہ ہو جھوٹ سے دوری ہو آج کے زمانے جب آپ سچ اور جھوٹ کی بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہ تو کوئی ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے جبکہ ہماری زندگیوں میں جھوٹ اتنا سرائیت کر گیا ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے ایسا کے طور پر ایک شخص رات کو سو نہیں پاتا اور تکلیف میں ہے یا عزیت میں ہو سکتا ہے ایک گھنٹہ رات کو جاگتا رہتا ہو لیکن جب ڈاکٹر کے بعد جاتا ہے تو ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ میں ساری رات نہیں سویا وہ کہ جھوٹ بول رہا ہے ایک رات ایک گھنٹہ اور یہ ہماری عادت ہے ہم سے بھی یادہ ہوتا ہے کہ ساری رات میں یوں نہیں کیا میں راستے میں یوں نہیں کیا جبکہ ایک عالم دین کی زندگی میں بتایا جاتا ہے کہ جب ان سے کوئی ٹائم پوچھتا تھا تو وہ کہ دیتے ہیں کہ خود گھڑی کی طرف دیکھ لو یہ نہ ہو کہ جب میں تمہیں بتاؤں تو ایک منٹ آگے کی طرف ہو اور میں جھوٹ تم سے بولوں یعنی جھوٹ جو ہے وہ انسان کی بہت ساری برائیوں کا ریشہ ہے خاص طور پر منافقت جو ہے وہ قرآن ان واقعات کو بیان کر رہا ہے سورہ منافقون کی آیات جو ہیں وہ زیادہ تر منافقین کے جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ بیان ہے کہ یہ انہوں نے اس زمانے میں صدر اسلام کے اندر کچھ واقعات کے شاہد ابھی وقت میں نہیں کنجائش نہ ہو کہ ان واقعات کو کو بولا جائے کہ جہاں پر انہوں نے جھوٹ بولا آپس میں رسول خدا کی خدمت میں رسول خدا جانتے تھے مگر جو ہے وہ قرآن کی آیاتیں ریویل ہوئیں آ کر اور یہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ منافق ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں ایک جھوٹ انسان کو بڑے بڑے دہانوں کی طرف لے کے جاتا ہے ایک جھوٹ نہ جانے کتنے کتنے بڑے جرموں کو تاریخ کے اندر سبت کر رہا ہے کہ کتنے جھوٹ بولے گئے اور ایک جھوٹ نے انسان کو کہاں تک پہنچا دیا ہم اپنی زندگی کی طرف توجہ کریں شاید تاریخی باتیں کرنا اچھی بات ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ بولیں کہ ہم میں کیا کروں تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اگر مزاق سے بھی جھوٹ بولتے ہیں تو یہ مزاق آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں سنجیدہ ہو جاتا ہے